اس بات کا انتظار تھا ہریانہ کی سیاست کو لے کر ہریانہ میں چناؤوں کی تاریخوں کا اعلان ہونے کے بعد لگاتار اس بات کا انتظار تھا کہ کون کہاں سے چناؤ لڑے گا بی جے پی نے اپنی پہلے لسٹ جاری کر دی ہے 78 امیدواروں کے ناموں کا دراصل اعلان ہوا ہے بڑی بات یہ کہ دو مسلم چہرے بھارتی جنتہ پارٹی جس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ دراصل مسلم چہروں کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے لیکن دو مسلم چہرے ہیں نو سے اور اس کے علاوہ ایک اور سیٹ سے زاکر حسین نسیم احمد یہ دو مسلم چہرے ہوں گے اس کے علاوہ خلالی جو ابھی 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 خلالی جو بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے تھے مثلا ببیتہ فوگاٹ کی بات کی جائے مشہور ریسلر مہلا ریسلر ہیں انہیں دادری سے ٹکٹ دیا گیا ہے ایمبالک اینڈ سے جیسے آپ کو پتا ہے آنیل ویچ بڑی دھاک ہے ان کی ان کو پھر سے ٹکٹ دیا گیا ہے حالکہ آپ کو بتا دیں کہ جو سٹنگ ایم ایل اے ہیں ان میں سے ساتھ کی ٹکٹ کاتی گئی ہے اس بات کو بھی بتایا گیا اور اس کے علاوہ مہلاؤں کو نو مہلاؤں کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے تو سندیب سنگھ ہاکی خلالی بھارتی ہے ٹیم کی کپتانی ہاکی کی کر چکے ہیں ان کو پہوبا سے ٹکٹ دیا گیا ہے دادری سے ببیتہ فوگاٹ چناؤ لڑیں گی اس کے علاوہ اگر بات کی جو ہے یوگیشوردت کی جو ابھی حال ہی میں پہاتی میں شامل ہوئے ہیں برودہ سے 32 نمبر کانسیچونسی سے وہ چناؤ لڑیں گے سہنا سے سنجے سنگھ لڑیں گے چناؤ سہنا سے سنگھ لڑیں گے چناؤ